پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ریسنٹلی آئے ہیں اس میں ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لفٹ کتنی نکلوا دیں کیونکہ 12 پرسن پہ وہ کام کر رہی ہے رائٹ جو ہے وہ 88 پرسن پہ ہے اور میری ہسٹری تو ڈائیوٹیز کی ہے لیکن مجھے کبھی کوئی سمٹم اور کوئی پرابم نہیں ہوئی کتنی کی اور نہ ہی کوئی اس کے کوئی ایفیکٹ ہے میری باڈی کے اوپر لیکن ان کی سجیشن یہ ہے کہ اس کو نکلوا دیا جائے میں نے ان کو ریکومنٹ کیا ہے دوسرے ڈاکٹروں کی ایڈوائیس ہے کہ آپ پہلے کلنی سٹور میں کروا دیں اور اسی طرح جو ہے میرے ہارٹ کبھی وہ انجیوگرام کرنا چاہ رہے ہیں رپورٹس ٹھیک ہیں لیکن کہتے ہیں کہ انجیوگرام سے پڑا چلے گا کوئی بلوکیج ہے کہ نہیں تو علاوہ ادھر ڈیزیزز کے یہ دو کامپلیکیشن جو ہیں جو ریسنٹلی آئی ہیں اور اس کے لیے تو مجھے کچھ آپ گائیڈ بھی کریں اور خاص طور پر آپ کی خاص طور پر کے لیے بھی جو ہے وہ رکست میں کر رہا ہوں اس میں کلیے آپ مجھے گائیڈ بہت شکریہ آپ کا اللہ حکم خورم شہدہ صاحب آپ کلیفونی سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے تو آپ اس کے لیے عمل نوٹ کر لیں جو آپ نے پڑھنا ہے آپ نے دو سو مرتبہ اللہ ہو اللہ پڑھنا ہے پہلے اللہ بھی ہو کرنا پڑھنا ہے دوسرے کو بغیر ہو کے پڑھنا ہے اور یہ دیمی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ اور تصور یہ کرنا ہے کہ آسمان سے ایک نور کی دھاری کی شکر میں اللہ کا فیض میرے قلب میں اتر رہا ہے اور قلب میں اتر رہا ہے قلب روشن ہو گیا پورے بدن کے اندر روشنی پھیل گئی اور جسم کی جتنی بیماری ہیں کڈنے کی دل کی اور جو بیماری ہیں وہ سب میرے بدن سے خارجوں کے زمین پہ گر رہی ہیں یہ تصور آپ باندھ گئے اس کو پڑھیں گے اولا کی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہی میں پڑھ لیں اور یہ عمل فورٹی ونڈیز کی نیز سے شروع کر لیں تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں یا سوفی پہ بیٹھ جائیں قبلہ روح ہو کر اور یہ پوری توجہ سے دیمی آواز اللہ 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 دو سو مرتبہ اور دو سو سے ایک بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے گنتی کا بڑا اس میں دخل ہے اس لئے پوری گنتی آپ کی دو سو ہونی چاہیے کر کے پھر بدن پہ پھونک لیں اور آدھا کا پانی پاس ہو اس کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لیں یہ شروع کر لیں انشاءاللہ ساری بیماریاں آپ کی رفع ہو جائیں گی اور بلکہ ٹھیک رہے گا اور کوئی کڈنی وڈنی نکالنے کے زود پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کی جو پتری وغیرہ وہ نکل جائے گی باقی ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹویل پرسن پہ چل رہا ہے تو لوگ تو ایٹ ایٹ پرسن کے اوپر بھی کڈنی لے کے پھر رہے ہیں تو وہ ٹویل والے کیوں نکال رہے ہیں جبکہ اس میں سٹون ہے تو وہ صحیح ہے سیکنڈ اپینین اس کا سٹون نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کی پروگرس نارمل ہو سکتی جبکہ آپ خود نارمل فیل کر رہے ہیں بس حقیقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیماریں چپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتی اللہ کی رامت سے تو انسان چلتا رہتا ہے لیکن جب اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز چھیڑ جاتی تو پھر وہ کابو نہیں آتی بات آگے بڑھ جاتی ہے اور میڈیکل سائنس میں پھر لوگوں نے پپریشان یہ وہ کر کے دائرہ پھر سب کوئی ہر طرح کا فائدہ ہوتا ہے اس لئے آپ اس میں احتیاط کریں اتنی جلی کیڈنی نکالنی زورت نہیں ہے یہ عمل شروع کر لیں انشاءاللہ فورٹی ون ڈیس تک آپ برکو ٹھیک ہو جائے گے بہت شکریہ دیت